نمشکار دوستوں میں ہوں آجے چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور مطروں آزم بہت مہتپون ویشہ پہ بات کرنے والے ہیں ہم دو مہتپون ویشہ پہ بات کریں گے ایک تو سیکنڈ گریڈ کے اگزام کے بارے میں اور دوسرا ہے اب آپ بہویش ام اکیسے اگزام کی تیاری کریں آپ کے لئے کیا بیٹر اپشن ہو سکتا ہے تو مطروں یہ ویڈیو بہت مہتپون ہے آپ کے لئے پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے بعد میں دیکھے گا اسے دیکھیں مطروں رپیسی سیکنڈ گریڈ کے اگزام آج کمپلیٹ ہو جائیں گے آج دو نومبر ہیں اور آج شام تک سارے اگزام کمپلیٹ سیکنڈ گریڈ کی کہانی ختم اب آشا ہے آپ سبھی کے اگزام اچھے ہوئے ہوں گے کئی ویدیارتیوں کے نیگٹیو بھی رہے ہیں جیسے ایس ایسٹی کا پیپر ہے تو کئیوں کے جتنا اچھے اچھے ویدیارتی ہیں مہنتی لیکن تھوڑے ان کی کیسے ان کو لگ رہا ہے کم ہو گئے تو مطروں وہ سبھی کے لئے پیپر ہے اگر مال جی کم ہوئے ہیں تو وہ سبھی کے ہوئے ہیں اور جو بھی کٹ اوف رہے گی تو وہ ہمیسا depend کرتی ہے پیپر پر کوئی پیپر سر لائے ہے اس کی زیادہ رہے گی کوئی پیپر جیسے مال جی ایک ایوریز پیپر ہے تو اس کے اکوڈنگ رہے گی ہارڈ آتا ہے تو اس کے اکوڈنگ ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکنڈ گریڈ کے اگزام جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ان سیکنڈ گریڈ کے اگزام کو لے کر کے اور آگے اب مہینے دو مہینے تین مہینے تک جب تک ان کا ریجلٹ نہیں آتا جب تک انسور کی نہیں آتی تب تک اس پر سوچتے رہنا کیول اور کیول اپنا سمیں خراب کرنا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ سیکنڈ گریڈ کی کانی ختم ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم کر چکے اب جو آگے کرنا ہے وہ بھگوان کرے گا ربیسی کرے گا تو اب سیکنڈ گریڈ کے اگزام کے بارے میں بلکل سوچنا بند کر دیجئے ایک بار جو کس نحسور ہیں وہ آپ نے ملا لیا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو اندازہ لمسم ہو گیا ہے کہ ہمارے اتنے سے نمبر بن رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کٹوف کے بارے میں کہ کس وشے کی کٹوف کیا رہے گی تو مطرو کٹوف کے بارے میں ابھی بات کرنے کا کوئی عرض نہیں ہے بلکل بیمانی ہے بیمانی اس لیے ہے کیونکہ ابھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کٹوف اگر میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اس سبجیکٹ کی اتنی رہے گی تو جس ودیارتی کے مالجی اس سے کم نمبر ہیں تو وہ تو ڈیمورلائز ہو جائے گا بھی جبکہ اس کے پاس آگے آنے والے سمیں میں بہت اگزام ہیں اگلے دو تین مہینے میں جتنی رہنی ہے کٹوف رہ جائے گی سبجیکٹ جو ایزی آئے گا اس کی تھوڑی زیادہ رہے گی تھوڑا سا ہارڈ آئے تو اس کی کٹوف نیچے آ جائے گی اور کٹوف کے لیے بہت سے فیکٹ کام کرتے ہیں کتنے ودیارتی بیٹے ہیں کیسا اگزام تھا کیسا ودیارتیوں کا اگزام ہوا ہے کئی فیکٹ کام کرتے ہیں تو کٹوف ہیں یہ جو کٹوف کے بارے میں بہت سے ودیارتی کمنٹ کر رہے تھے کہ سر کٹوف ایک بتا دو کہ ایک اندازہ کی کتنا کٹوف رہے گی تو میں تو یہی کہوں گا کہ کٹوف کے بارے میں بات کرنے کا کوئی ارث نہیں ہے اس لئے کٹوف تو چھوڑ دیجئے آپ کی کیا رہے گی کیا نہیں رہی جب ارپی ایسی کے انسور کیا ہے کہ اس انسور کیسے اپنا ملان کیجئے گا کہ آپ کی اتنے صحیح ہو رہے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ اتنی ایوریز میں کٹوف بتا دوں اور اس سے کم رہے تو ودیارت دوسرے سوچیں کہ اب ہمارا تو ہوگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس بہت بیٹر اوپشن ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے میں لے کے آنے والا ہوں اس لئے پھر کہہ رہا ہوں سیکنڈ گریڈ کی کھانی ختم اس کا چیپٹر کلوز بند آپ نے ایکزام کر دیا اور اس کو لوگ کر کے آ گئی اب وہ لوگ رپیسی کھولتی رہے گی آپ کا کام تو کمپلیٹ اب اس کے بارے میں سوچنا کر دیجئے بند یہ کھیل ختم اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ بھوشے میں اب ہمارے پاس کیا اوپشن ہے تو مطرہ جب رپیسی سیکنڈ گریڈ اور فرسٹ گریڈ کی ویکنسی ساتھ ساتھ آئی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو تھا جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ سیکنڈ گریڈ اور فرسٹ گریڈ میں سے دونوں میں سے تیاری آپ کو کس کی کریں اب اس میں اس ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ فرسٹ گریڈ کا فرم بھرنے میں بھی سکشم ہے تیاری آپ سیکنڈ گریڈ کی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ ہے یوگیتہ کہ آپ فرسٹ گریڈ کا فرم بھر سکیں تو آپ کو نیسی طرح سے بھرنا چاہیے اگر رپیسی نے دونوں کے ٹائم ٹیبل کے بیچ میں دو ڈھائی مہینے کا گیپ دے دیا تو آپ کو ایک بہت اچھا سمیں ملے گا تیاری کرنے کے لئے جن کا سیکنڈ گریڈ کا اگزام صحیح نہیں ہوا ہے ان کے لئے بھی اپشن ہے کہ اب وہ اپنے ساری شکتی کو بٹور کر کے ایک جگہ سنچیت کر کے فرسٹ گریڈ کی تیاری کریں اور وہ ہی آگے چیز ہوئی جب ٹائم ٹیبل آیا تو دونوں کے بیچ میں اچھا خاصا لگ بھک ستر پیچھتر دن کا انہوں نے اچھا خاصا سمیں دے دیا تو اگر آپ سیکنڈ گریڈ کا ایکزام آپ دے چکے ہیں چاہیے آپ کا ایکزام اچھا ہوا ہو چاہیے کیسا بھی ہوا ہو لیکن اگر آپ نے فرسٹ گریڈ کا فوم بڑا ہے اور آپ یہ ایکزام دینے کی یوگیتہ رکھتے ہیں تو آپ کو نیشی طرح سے یہ ایکزام دینا چاہیے کیونکہ ویکنسی یہ بار بار آنے والی نہیں ہے کہ ہر سال ویکنسی نکلے گی ایسا اپنا سیسٹم ہے بھی نہیں یہاں پہ اب فرسٹ گریڈ کی بات کریں تو فرسٹ گریڈ میں اچھا خاصا آپ کے پاس سمیں ہے ستر دن کے لگ بگ ہم مان سکتے ہیں ستر دن اور کسی ایکزام کی تیاری کیلئے ستر دن بہت ہوتے ہیں جو ویدیارتی فرسٹ گریڈ کی کنٹینو کر رہے تھے انہیں بھی اچھا خاصا سمیں ملا ہے اچھا میں ڈیٹ کو لے کر کہ آپ کو بتا دوں کئی ابھی بھی کئی اس چیز میں ہے کافی ویدیارتی کمیٹ آتے ہیں کہ سر اس کا ایکزام آگے پوسٹ پونٹ ہو گیا گیا کوئی اپریل میں بتا رہا ہے کوئی جولائی میں بتا رہا ہے مطنوں سرکار کی کوئی منصہ نہیں ہے اس ایکزام کو آگے کرنے کی فکس ٹائم جو انہوں نے دیا ہے جنوری منت اسی سمیں اس فرسٹ گریڈ کا ایکزام ہوگا اور ہو کے رہے گا اس لئے من میں ایسا کوئی خیال بالکل نہیں لانا اپنے کو کہ یہ ایکزام تو پوسٹ پونٹ ہوگا سیکنڈ گریڈ کے ایکزام کی کو لیٹر تین دن پہلے آتے ہیں اور ایکزام صحیح سمیں پہ ہوا ہے تو یہ تو ابھی فرسٹ گریڈ میں تو ستر دن کا سمیں ہے اب ایک تو آپ فرسٹ گریڈ کا ایکزام ہے اس کا آپ دے سکتے ہیں ایکزام آپ کو تیاری کرنی چاہیے سنسکر شکشہ بھی بہا گئے اس کے بھی اس سمیں فرم نکلے تھے اس کا ایکزام جو ہے وہ فروری منت کے آس پاس کہہ ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ نے نیٹ کا ایکزام کا فرم بڑھا ہے تو نیٹ کا ایکزام دے سکتے ہیں اگر آپ نے نیٹ کے فرم بڑھے ہیں تو اس کے علاوہ جیسے یہ ایم پی ٹیٹ یو پی ٹیٹ ان کے ایکزام نکلتے رہتے ہیں اب یہ ایک ویکنسی کے بارے میں بھی بتایا تھا آپ کو میں نے لب ایک ڈیٹ دو مہینے پہلے کہ آپ اس کے ابھی ویکنسی نکلی ہے اور آپ اس کا فرم بڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ نے بڑھے ہیں تو وہی تیاری ہے آپ کی وہی ٹوپک رہتے ہیں میلہ سپروائزر کا ایکزام ہے جن میلہوں نے اس کا فرم بڑھا ہے تو ان کا ایکزام بھی دو تین مہینے ہے اب ان کے ایکزام میں اس کی ڈیٹ آئی کی تبلغ پر دو تین مہینے تو مان سکتے ہیں اپنے لیب اسسسٹینٹ کا ایکزام ہے لائبریڈی کا ایکزام ہے تو یہ کئی ایکزام ہے جو آپ کے ابھی سامنے ہیں ان میں ان ایکزام کی ڈیٹ آئی نہیں ہے میلہ سپروائزر کی لیب اسسٹینٹ اور لائبریڈی سائنس دو ڈھائی مہینے تو آپ ان میں مان سکتے ہیں کم سے کم اب ہم بات کرنے والے ہیں فرسٹ گریڈ کے بارے میں آپ کے سامنے فرسٹ گریڈ کا ایکزام ہے سنسکر شکشہ ویبا کے ایکزام ہے کل میں نے ویدیارتیوں سے پوچھا تھا کیا آپ تیاری اب کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں 99% ویدیارتیوں نے لگ بگ 16-17 سو سے زیادہ کمنٹ آ چکے ہیں 99% نے یہی کئی فرسٹ گریڈ کی کرنا چاہتے ہیں اور فرسٹ گریڈ کا دیکھیں جو سلیبس ہے جکے وغیرہ کا اس میں آپ کے ان کے بہت سے ٹوپک کور ہوں گے اس کا کلیر ہوگا اس کا ہوگا اس کا ہوگا کیونکہ جکے تو وہ ہی رہے گا اب راجستان کے اندر اگر رانہ سانگا ہے اور اگر میلہ سپروائزر لیبسٹینٹ لائبریر سائنس اور اگر ان سم میں اگر راجستان کا اتیاس ہے تو پھر رانہ سانگا تو وہ ہی ہے ان میں کچھ چینج نہیں ہوگا کہ ان کے ٹائم کھانوہ کا ادھر تھا ادھر دوسرا چینج ہوگا چیزیں تو وہی رہی ہیں تو آپ کو نراش ہونے کے عوشکتہ نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بہتر وکلپ ہے فرسٹ گریڈ کا اگزام ہے اپنی جو تیاری ہے کہ میں اپنا دھیان کس چیز پر رہے گا تو وہ رہے گا فرسٹ گریڈ کے اگزام پہ وریعتہ اسی اگزام کو دیتے بے چلیں گے اور اس کے اندر بھی جو فرسٹ پیپر ہے اس کا اس پر جیسے مینیزمنٹ کے بارہ تیرہ ویڈیو بنا رکھے ہیں سائیکولوجی کے ساتھ آٹھ ویڈیو ہیں جو اس میں فرسٹ گریڈ کے لیے بنائی تھے کبھی باقی اس کے لئے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن آپ تیاری کرنی کیسے ہیں ستر دن کا جو سمیہ ہے اس ستر بہتر دن میں ہم اماری فرسٹ گریڈ کی تیاری کو سیاندار ترکے سے کیسے مینٹن کریں کیونکہ فرسٹ گریڈ کا سلیبس بہت بڑا ہے فرسٹ پیپر کا سلیبس ہی بہت بڑا ہے سیکنڈ پیپر جو کہ آپ کا ایک اوپشنل سبجیکٹ ہے ایک پورا سبجیکٹ ہے وہ 11-12 پھر گریجویشن اور پھر ماسٹر ڈگری دو سال یہ تین سال یہ تین دو پانچ اور چھ سات سال سات سال کی جو پڑائی ہے وہ آپ سے پوچھے گا سبجیکٹ میں تو سلیبس تو دیکھیں بہت بڑا ہے جکے ہے جکے کے اندر بھی خوب ڈیٹیل میں سلیبس دیا ہے مینیجمنٹ بھی دیا ہے سم سامائی جو کرنٹ ہے سیکنڈ گریڈ کے ایکزام میں کرنٹ جو ہے وہ سمی تھا کہ جیسے جو کرنٹ تھا اس میں سلیبس میں راجستان کا ہے کچھ انڈیا لیول کا کرنٹ بھی انہوں نے پوچھا ہے تو وہ جیسے ایکونومکس یا جیسے جیوگراثی ان جیسے ٹوپک سے ریلٹیٹ جو ہے وہ پوچھا ہے راجستان کے کرنٹ کے وہ ہی انہوں نے دس گیار پوچھے ہیں لبو ایک ساتھ سی کرنٹ پوچھلیے دس گیار تو راجستان کا کرنٹ کرنا آسان تھا زیادہ میٹر بھی نہیں تھا اس میں لیکن اگر ہم بات کریں فرسٹ گریڈ کی تو کرنٹ کے اندر ایک پوری بک تیار ہو جائے بہت بڑی اتنا سلیبس ہیں تو کرنٹ کے لیے آپ کو ہے ہمارے کافی کچھ ہے پلان کیا آپ کو اپلود کروائیں گے تو یعنی تیاری تو آپ کو کرنی پڑے گی ان ستر دنوں میں فرسٹ پیپر میں سیونٹی فائیب کیوشن آئیں گے اور سیکنڈ پیپر میں ایک سو پچاس کیوشن آئیں گے فرسٹ گریڈ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سیونٹی فائیب کیوشن اور ایک طرف ایک سو پچاس کیوشن تو اتنے کیوشنوں کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہی سلیبس بڑا ہے تو آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ فرسٹ گریڈ کی تیاری جو ہے وہ آپ کیسے مینٹین کریں ارام سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے منہ میں ایک پرسینٹ بھی ڈاؤٹ ہے کہ ستر دنوں میں ہماری تیاری نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ڈاؤٹ تو رکھنا ہی نہیں تو آپ کے سامنے ستر دن آپ ارام سے ان ستر دنوں میں اپنی فرسٹ گریڈ کی تیاری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب کیسے کرنا ہے کس چیز کو کیسے منیج کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ویڈیو الگ سے اپلوڈ کروں گا فرسٹ گریڈ کے ایکزام کے لئے پہلے تو دوہزار سولہ کو جو پیپر باتھا وہ پیپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو اپلوڈ کی کافی سمیہ ہو گیا اور دو پیپر اور ہیں دوہزار گیارہ کے دوہزار تیرہ کے وہ پیپر بھی دو فرسٹ گریڈ کے فرسٹ ویپر کے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں ایک بار اپلوڈ کروں گا تو اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں تیاری کس ویر میں کرنی ہے کس ڈائریکشن میں کرنی ہے وہ بہت مہتپون ہوتا ہے اگر ہم سمودر میں چل رہے ہیں ہماری ناو کی ہماری کوئی دشائی نہیں ہے تو پوری عمر نکل جائے گی لیکن ہم کبھی کنارے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں صحیح مارک کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بینا صحیح ڈائریکشن کے بینا سمودر میں بینا کنارے کے بس گھومتے رہنے والی بات ہیں تو اب آپ کو پھر سے میں یہ ہی کہوں گا سیکنڈ گریڈ کا ایکزام ہے اس کو اب بھول جائیے آپ کہ آپ کا کوئی ایکزام بھی ہوا تھا اب یہ جو آپ کے سامنے ایکزام ہے دو تین مہینے کی بات اور ہے اس کے بات تو بھرتیاں کب آئے گی یہ ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی کم سے کم اگر آپ کے سامنے اتنی بھرتیاں ہیں تو آپ کو کرنی چیئے تیاری اور سیکنڈ گریڈ کا جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے جو بیٹ گیا وہ بیٹ گیا اور جو آپ آگے آوانے والا ہے اس کو دھیان میں رکھے تیاری کرنی ہی تو مطروں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور نیکس جو ویڈیو ہے وہ میں فیسٹ گریٹ کے اپلوڈ کروں گا ابھی تو اس کے بارے میں آپ کو اور بتائیں گے کیسے تیاری کرنی ہے اسی پرکار جوڑے رہیں زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جوڑیں اپنے مطروں کو جوڑیں بہت سے ایسے ودیار تھی ہیں جنہیں واسطہ میں صحیح مارک درشن کی آوشکتہ ہیں کوچنگ نہیں کر سکتے جا نہیں سکتے کہیں تو آپ سے ریکویشٹ ہے زیادہ ہی زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ ہی زیادہ اپنے مطروں کو جوڑیں ان چینل سے تو مطروں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت